اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے سردیاں آنے سے پہلے آپ نے یہ کام ضرور کرنے ہیں وہ کیا کام کرنے ہیں میں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اپنے بات پیٹھا اس کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو کرنیلی سبکرائب لائک کمیٹس اور شیئر کر دیں اور فیس بک پہ فالو بھی کر دیں تو میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ سردیاں آنے والی ہیں اور برڈز کو آپ نے پراپر ان کی کیر کرنی ہے کیوں کہ اگر آپ سردیوں میں ان کی کیر نہیں کریں گے تو وہ بریڈ ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے اور سردیوں میں برڈز بیمار ہونا بھی سٹارٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے یہ کہ اپنے کیج کو چاروں طرف سے فولی کور کر لینا ہے تاکہ برڈز کو سردی ویرہ نہ لگے ان کو ہوا نہ لگے اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کی بریڈز کا خیال کرنا ہے تاکہ برڈز جویں پراپر طریقے سے اپنی بریڈنگ کر سکیں تو آپ نے ان کی خوڑاک میں تھوڑی بہت چیننگ کرنی ہے سردیوں میں وہ یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گندم کو بگو لینا ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے گندم جو کہ ایزی لی آپ کو مل جائے گی اکثر گھروں میں بھی ہوتی ہے اور باہر سے بھی آٹھا چکی سے بھی آپ کو ایزی لی مل جائے گی اس کو آپ لوگوں نے بارہ گھنٹے تک بگو کے رکھنا ہے اس کے بعد اس کو بگونے کے بعد دس پاندرہ منٹ بائل کرنا ہے تب جا کے اپنے بارڈز کو تھنڈا کرنے کے بعد دینا ہے تو آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ہیلڈی بارڈز کی بریڈ ہوگی اور ساتھ ساتھ بارڈز کو سردی سے بھی اس میں وٹیمنز ملیں گے تو بارڈز کو اتنی زیادہ سردی بھی نہیں لگے گی تو آپ لوگوں نے یہ مست کرنا ہے ضرور کرنا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ بریڈنگ کے لیے سردیوں میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ کے بارڈز اچھے طریقے سے فلائے کر سکیں ایسا کیج ان کو مہیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیج کی مکمل صفائی رکھنی ہے اور ان کو تنگ بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ بلکل بھی بریڈ نہیں کریں گے اور آپ کے پاس یہ بریڈنگ سیزن ونٹر بریڈنگ سیزن میس ہو جائے گا تو آپ نے اپنے بارڈز کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا کہ سردیوں میں کیا کیا چیز بارڈز کو دینی چاہیے وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تب تک جو ہے نا آپ اس ویڈیو کو لائک کمنٹ سبکرائب اور شیئر کر دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے بارڈز کا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ